نمشکر دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل نیٹیچن ٹیوٹر پر سواکت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یوپی ٹیپل ایسی وندروں کا پرتی سے جوڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں ویڈیو شکردے سے پہلے اگر آپ ہمارے چلال پہلے ہیں تو کسی بھی اگزام سے جوڑی لیٹر سب ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیچن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو آپ کسی بھی ایدر ویکنسی کی تیاری کر رہے ہو ریلوے، ایسی سی، یوپی ٹیپل ایسی، بینکین کسی بھی اگزام سے جوڑی لیٹر اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیچن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کی یوپی ٹیپل ایسی بندروں کا دو ہزار تیس آپ کی آنسر کی آگئی ہے سبی نے اپنا سکول بھی چیک کر لیا ہے اور دوستو اس کے ہم ویزرٹ کی بات کریں کس کا ریزلٹ آپ کا کب جاری ہوگا تو جہاں پر دوستو جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ میہ دس میہ سے سوری دس جون سے پہلے آنے کے پورے پورے چانس دیں کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے پری کا ریٹن ایگزام کا ریزلٹ وہ دس جون سے پہلے پہلے جاری ہو جائے گا اس کے بعد دوستو جو آپ کی فیزیکل ہیں وہ کب کنڈکٹ ہو سکتے ہیں تو آپ کی جو فیزیکل ہیں دوستو وہ چولائی کے مہینے میں ہو سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس صرف ایک منت ہے تیاری کے لیے تو اگر آپ کا سکور اچھا ہے اگر آپ کو اپنے ریٹن سکور کر تو بالکل دوستو آپ کو اپنے فیزیکل کی تیاری ہے وہ سٹارٹ کر دینے چاہیے without wasting your time in thinking about your cut off اگر سکور اچھا ہے تو آپ کو فیزیکل کے لیے تیاری سٹارٹ کر دینے چاہیے ساتھ ہی دوستو امید پوری ہے کہ آپ کی جو فیزیکل ہیں وہ جولائی کے منت میں سٹارٹ ہو جائیں گے اور جولائی کے سٹارٹنگ میں شروع ہو جائیں گے جولائی جو آپ کا جو منشون time جو آپ کا رہتا ہے تو جاں پر time سے دوستو اتنا high نہیں رہتا تو زیادہ جو فیزیکل ہوتے ہیں وہ آپ کے جولائی یا اگست میں کنڈک کروالے جاتے ہیں اور باقی دوستو آپ کا result بھی جون میں آ جائے گا ایک مہینے بعد ہی فیزیکل ہے سٹارٹ ہو جائیں گے تو زیادہ سمیں نہیں ہے تیاری کے لئے اور اس کا جو فیزیکل ہے وہ دوستو آپ کا کافی hard رہتا ہے تو اس لئے آپ کو تیاری ابھی سے سٹارٹ کرنی ہوگی تب ہی جا کر آپ اس کی لئے qualify ہو سکتے ہو otherwise اگر result آنے کا اگر آپ لوگ wait کرتے ہو then you are going in a wrong wait جو کہ result آنے کے بعد اتنا time بالکل نہیں ملے گا کہ آپ اچھے سے اس کی preparation کر پاؤ تو یہاں پر دوستو ہم بات کریں گے آپ کی cut off final cut off آپ کی کتنی رہ سکتی ہے یہاں پر ہم دوستو physical cut off کے بارے بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں بات کر رہے ہیں final cut off کے بارے میں جس سے آپ کو selection ملنے والا ہے because physical cut off میں کافی زارے بچے ہوتے ہیں جو boundary سے cut off کے لئے کرتے ہیں پھر point سے کے لئے cut off کرتے ہیں لیکن جو آپ کی final cut off ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو تو cut off میں آپ کا increment ہونا ہی ہوتا ہے جو آپ کی final cut off ہوتی ہے تو اگر آپ کا score اگر آپ point one یا پھر point ایک نمبر سے اگر آپ cut off clear کر رہے ہو تو یہاں پر آپ physical دینے ضرور جائیں لیکن chances کافی کم رہتے ہیں کہ آپ کا final selection ہو پائے گا because جن بچوں کے cut off سے 6 یا 7 نمبر اوپر ہیں ان کے chances زیادہ ہیں final selection کے rather than you تو final cut off اسی کتنی رہ سکتے ہیں اس کے بالے پہلے بات کر لیتے ہیں تو ہم بات کریں گے پہلے general category کی general کی جو final cut off ہے وہ آپ کی 70 سے 72 کے بیچ میں جا سکتی ہے وہیں OPC کی جو cut off ہے دوستو وہ آپ کی 68 سے 71 کے بیچ میں رہ سکتی ہے اور آپ کے EWS کی جو cut off ہے وہ 65 سے 68 رہے گی اور SC category کی جو cut off ہے وہ 62 سے 65 اور ST کی دوستو آپ کا 58 پلس رہے گی وہیں ہم دوستو female cut off کی بات کریں تو female کی جو cut off ہے وہ آپ کی 65 پلس رہے گی تو یہاں پر اگر آپ کا جو score ہے جو ابھی آپ نے answer کی چیک کی ہے تو score اگر آپ کا اس میں اتنا ہے جو میں نے بھی cut off بتائی ہے تو آپ کو physical میں دوستو بلکل اچھے سے محنت کرنی ہے بکوز یہاں پر final selection کے آپ پورے chances ہیں تو physical میں آپ کو اچھے سے محنت کرنی ہے لیکن اگر آپ cut off تھوڑی ایک یا دو نمبر سے کر رہے ہو تو chances کم رہتے لیکنے پھر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جوٹ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے دیلے تھنے بات